2024 کے جو پی وی سی پائپس اور یو پی وی سی پائپس کے تازہ ترین ریٹس ہیں وہ اس وقت آ چکے ہیں تازہ ترین ریٹ لسٹے جو ہیں پی وی سی پائپس کی اور یو پی وی سی پائپس کی وہ اس وقت ہمارے پاس ہیں آپ کے ساتھ ہم جو ہے ایک انچ سے لے کر کوشش کریں گے کہ میکسیمم چینج یا ساتھ انچ جتنے بھی اس کا سائز ہوتا ہے ان تمام کے ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں اور دوستو اس کے ریٹ کس طرح ہوتا ہے سب سے اہم بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو کس طرح جو ہے اس کا ریٹ کا آئیڈیا ہو کس لیند کا جو ہے ریٹ زیادہ ہوتا ہے کس لیند کا ریٹ کم ہوتا ہے وہ بھی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور بھی دو تین باتیں ہوتی پی وی سی پائپس کے والے سے اور یو پی وی سی پائپس کے والے سے آپ کو وہ بھی جانا بہت ضروری ہوتی ہے تو چلیں تازہ ترین جو ریٹ لسٹ ہے دوہزار چوبیس کے والے سے پی وی سی پائپس کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے دوستو اگر آپ پر یہی ریٹ لسٹ جو ہے چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی وقت چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے گوگل پر جارہا ہے یہ جو ہماری ویب سیٹ ہے jbms.pk گوگل پر جائیں jbms.pk لکھیں آپ کے سامنے یہ والی ویب سیٹ آ جائے گی ادھر سے آپ تمام جو پی وی سی پائپس ہیں ان کے تازہ ترین ریٹس چیک کر سکتے ہیں ایک انچ کا دو انچ کا تین انچ کا اس سائٹ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ادھر پر فٹ کے حساب سے بھی ریٹ ملے گا پر کلو کے حساب سے بھی ریٹ ملے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہمیں فیس اوپ پر دیں تو ہمارے پیچ کو لازمی فالو کیجئے گا تو سہلا دوستو میرے پاس تازہ ریٹ لسٹیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو میں نے آپ کو ایک بات ویڈیو کے سٹارٹ میں بتائی تھی کہ بھئی جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو دو تین چیزوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے ایک تو نارمل جو پائپس ہوتے ہیں بور کے لیے استعمال ہونے والے آپ نے اکثر سنا ہوگا جو آپ کے گھر میں بور کرنے آتے ہیں یا جب آپ بور کروانے جاتے ہیں کہ بھئی ڈبل بور کرنا ہے یا سنگل بور کرنا ہے اب بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ڈبل بور کیا ہوتا ہے سنگل بور کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ بھئی ڈبل بور کا مطلب ہوتا ہے ڈبل پائپ جو پڑتا ہے آپ کا وہ دو لیندھیں نہیں ہوتی اس کی جو مٹائی ہوتی نا تھکنس ڈیامیٹر کی جو پائپ کے ڈیامیٹر ہوتا ہے اس کی تھکنس جو ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے تو اس پر آپ گھوڑ کریں گے سٹیکل لگے ہوتے ہیں جو آپ کا نارمل بور کا پائپ ہوتا ہے اور آدم جی کا زیادہ یوز ہوتا ہے ماسٹر کا بھی ہوتا ہے باقی اور بھی دوسری یوز ہوتے ہیں باقی اوورال پاکستان میں نارمل جو بور ہوتے ہیں عام گروہ میں جو پندرہ بیس ہزار روپے کی رینج میں ہوتا ہے وہ جو ہے اس میں ڈبل سٹیکر والا پائپ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈبل کا بور کہتے ہیں اور اگر اس میں سنگل سٹیکر والا یعنی جس کی تھکنس کم ہوتی ہے پائپ کی جو دو انچ کے ہوتے ہیں اور سوا انچ کے اور ایک انچ کے پائپ تین قسم کے جو پائپ نارملی یوز ہو رہے ہوتے ہیں بور میں جو عام وارٹر پامپ کا بور ہو رہا تھا یا نلکے وغیرہ کے جو بور ہو رہے ہوتے ہیں ان میں تو بھائی ان میں اگر آپ کی تھکنس کم ہوگی ایک سٹیکر لگا ہوا ہوگا اس کے پائپ کی اوپر تو وہ سنگل کا پائپ ہوگا اور آپ کا بور سنگل کا کہلائے گا اور اگر اس پر ڈبل سٹیکر ہوگا اس کی مٹائی تھوڑی سی زیادہ ہوگی تو بھائی وہ ڈبل بور کہلائے گا یہ باتیں جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کو ڈبل بور کا کہہ کر سنگل پائپ ڈال دیا جاتا ہے اور چونہ ان کو لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ڈبل بور کر دیا ہے ہم نے تو بہت سارے دوستوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا بھی تھا کیونکہ میں نے اس پر پچھلے سال ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بھائی سنگل بور کیا ہوتا ہے اور ڈبل بور کیا ہوتا ہے اس پر بہت سارے دوستوں نے مجھے میسجز بھی کیے گا شکریہ آپ نے ہمیں بتا دیا ہمیں پہلے چونہ لگ چکا ہے بعد میں چونہ لگنے سے وہ بچ گئے تو آپ دوستوں نے بھی جب بھی آپ کا پائپ وغیر آپ ڈال رہے ہوں بور میں تو آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ ڈبل بور ہے یا سنگل بور ہے تو بھائی آپ نے پائپس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ سنگل کے پائپ نہ ڈال دے وہ بیچ میں کر جاتے ہیں جو بورنگ کرنے آتے ہیں تو بھائی یہ ایک چیز تو میں نے آپ کو کلیر کر دیا کہ سنگل بور اور ڈبل بور میں جو پائپس یوز ہوتے ہیں ان کا سارا کمال ہوتا ہے پائپ کا ڈائیمیٹر موٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے جتنا ڈبل کا ہوگا ٹرپل کا اگر ہوگا تو اس پر تین سٹیکل لگے گا اتنا زیادہ مزید موٹا ہو جائے گا اس کے علاوہ میڈیم رینج کے بھی پائپس آتے ہیں اور میں لیکن آپ کو زیادہ ٹرمز اس طرح کی یوز نہیں کروں گا جو دکاندار آپس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیلرز آپس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو سٹیٹ فارورڈ چیزیں سمجھانے کے کوشش کروں گا کہ جو ایک عام بندہ اگر اس کو سنتا ہے تو اس کی سمجھ میں آ جائے دوسرے نمبر پر دوستو ریٹس جو ہوتے ہیں پائپس کے میں آپ کو بتاؤں تو واضح کلیر کارٹنل فاظ بھی بتاتا ہوں کہ ان کے ریٹس وزن کے حساب سے ہوتے ہیں اور پائپ کی کوالٹی کے حساب سے ہوتے ہیں پی وی سی پائپس اگر ایک کا تین انچ کا تین کے لوگ ہے اور وہیں یو پی وی سی پائپ تین انچ کا تین کے لوگ ہے تو یو پی وی سی پائپ کا ریٹ ہو سکتا ہے ڈبل ہو جائے پی وی سی پائپ کی نسبت پی وی سی پائپ سستے ہوتے ہیں یو پی وی سی پائپ جو ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں تو یہ دو باتیں ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ وزن جو ہے وہ بڑی امپورٹن ہوتا ہے اگر دو طرح کے پی وی سی پائپ سیم کوالٹی کے ہیں لیکن دوستو ایک پی وی سی جو پائپ ہے اس کا وزن تین کلو ہے اور وہیں پر تین انچ کی لیندھ کا اور وہیں پر اگر ایک پی وی سی پائپ سے اس کا تین انچ کی لیندھ کا وزن ساڑھے تین کلو ہے تو جو ساڑھے تین کلو واللیندھ ہوگی اس کا ریٹ زیادہ ہوگا بنسبت جو تین انچ کی تین کلو واللیندھ ہے یہاں پر بھی کافی تیزا چھونا لگتا ہے لوگوں کو کہ ساڑھے تین کلو کا یا چار کلو کا پائپ کے کر تین کلو میں بیچ دیا جاتا ہے تو بھئی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں کہ جب آپ پائپ لینے جاتے ہیں تو دکانداروں کو یہ صرف باتیں بتا ہوتی ہیں اسی طرح جو آپ کے واتر ٹینکس ہوتے ہیں جو بڑے برینڈز ہیں وہ آپ کو کلو کے حساب سے نہیں بتاتے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو پیورٹی ہوتی ہے جو آپ کی پلاسٹک جتنی پیور ہوگی اور اس کا جتنا وزن زیادہ ہوگا وہ اتنی مہنگی ہوگی جتنی پلاسٹک میں راو مٹیریل میں مکسنگ آتی جائے گی ملاوٹ آتی جائے گی اتنا مستستہ ہوتا جائے گا چاک کی ملاوٹ ہوتی ہے عام طور پائپس میں جس کی ویسے وہ ٹوٹ جاتے ہیں جلدی نارمل جو پائپ یوز ہوتے ہیں اس میں چاک بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پی وی سی پائپس کے والے سے اور جو تھوڑے اچھے ہوتے ہیں پی وی سی پائپس میں چاک کم یوز کیا جاتا ہے یو پی وی سی میں پیور پلاسٹک یوز کی جاتی ہے جس کی ویسے وہ مٹیریلز مہنگے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاپولرز کے پائپس ہوگئے یا ڈیورا کے پائپس ہوگئے وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں ان میں جو یو پی وی سی مٹیریلز استعمال کیا گیا ہوتا ہے اور وہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں اسی طرح جو عام طور پر آدم جی کے پائپس میں آتا ہے پی وی سی پائپ لیکن آدم جی بھی ایک اچھا برینڈ ہے وہ بہت زیادہ یود ہوتا ہے پاکستان میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے برینڈز ہیں میں کسی سپیسیفک برینڈ کا آپ کو نہیں کہوں گا بہت سارے برینڈز ہیں آپ نے مٹیریلز دیکھنا ہوتا ہے مٹیریلز کیسا ہے اگر اچھا مٹیریلز ہے دوسرے نمبر پر وزن ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی برینڈ کا پائپ خرید سکتے ہیں پاپولر کا ریٹ زیادہ ملے گا دوسرے جتنے بھی برینڈز ہیں پاپولر کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے مٹیریلز کی کوالٹی سیم بھی ہو جائے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتا ہوں ایک انچ کے پائپ کی دس فٹ کا پائپ ہے عام طور پر بورنگ کے لیے یہ جو یوز ہوتا ہے تو یہ آپ کو تین سو پیسے لے کر ساڑھے چار سو روپے کی رینڈ میں اچھا اور نارمل پائپ مل جائے گا تین سو کی رینڈ میں نارمل ملے گا اور ساڑھے چار سو کی رینڈ میں بہت زبرس قوالٹی کا آپ کو پائپ مل جائے گا دس فٹ کی لینڈ ہوتی ہے اگر سوا انچ کی لینڈ دیکھیں تو اس کا ایک کیجی وزن ہوگا اور یہ آپ کو پانچ سو روپے سے لے کر تقریباً سا سو کی رینڈ میں آپ کو اس کا تاثرین ریٹ ملے گا سوا انچ کی لینڈ کا یہ ایک کیجی اس کا وزن ہوگا اسی طرح دس فٹ کی لینڈ اگر آپ دو انچ کی دیکھیں تو ایک کیجی میں سنگل اگر آپ لینڈ دیکھیں تو یہ آپ کو پانچ سو روپے سے لے کر سا سو روپے اس کا بھی رینڈ ملے گا اسی طرح دس فٹ کی جو لینڈ ہے اگر آپ ڈبل میں جائیں یعنی ڈبل سٹیکر جس پر لگاؤ ڈیڑھ کلو اس کا وزن ہوگا تو اس کا ریٹ تقریباً آپ کو 700 روپے سے لے کر 8500 کی رینج میں ملے گا اسی طرح اگر آپ 3 انچ کی لیند کا ریٹ دیکھیں تو یہ 13 فٹ کی ہوگی تو اس کا جو وزن ہے وہ 3 کلو ہوگا اور یہ تقریباً آپ 1500 سے لے کر آپ کو 1800 کی رینج میں اچھی کوالٹی کے جو پائپس ہیں وہ مل جائیں گے اسی طرح اگر آپ 4 انچ کی لیند دیکھیں 4 کلو جس کا سائز ہوگا تو یو پی وی سی میں آپ کو جو ہے اچھی کوالٹی کے جو پائپس ہیں وہ تقریباً 1900 روپے سے لے کر تقریباً 2500 روپے کی رینج میں آپ کو بڑی زبرزس کوالٹی یو پی وی سی پائپس مل جائیں گے پی وی سی جو پائپس ہوں گے اگر آپ 4 انچ میں یا 3 انچ میں جاتے ہیں تو ان کا تقریباً 3 سے 400 روپے ریٹ کا جو ڈیفرنس آئے گا اور ان کے ریٹس کم ہوں گے 1500 کی رینج میں بھی آپ کو پی وی سی پائپس مل جائے گا اسی طرح اگر آپ 5 انچ کی لیند دیکھیں تو اس کا وضن ہوگا 7 کلو اور یہ آپ کو تقریباً 3500 روپے سے لے کر 4500 کی رینج میں اچھی کوالٹی میں جو پی وی سی مٹیریل میں 5 انچ کی جو ہے لیند 7 کلو آپ کو مل جائے گی اگر آپ 6 انچ میں دیکھیں سی ورچ میں 6 انچ تک ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں پائپس تو 10 کلو اس کا وضن ہوگا اور یہ آپ کو 4500 روپے سے لکھ کر 5500 کی رینج میں آپ کو اچھی کوالٹی کی سی ورچ کے لیے جو ہے پائپ کی لیند مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو چینج میں 10 ہزار 12 ہزار 15 ہزار روپے تک بھی لیند مل سکتی ہے وہ آپ آرڈر پر بھی تیار کروا سکتے ہیں بہت ساری کمپنیز کر دیتی ہیں تو دوستو یہ تازمی ریٹ لسٹیں تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں پچھلے سال اس پر تیس سال کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے پی وی سی پائپس کے ریٹس میں اور یوں پی وی سی پائپس کے ریٹس میں اگر آپ چاہتے ہیں میں ان کی فٹنگز کے بھی تازمی ویٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں ڈیفرنٹ برینڈز کے لیدہ لیدہ ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کیجئے میں ہم ڈیفرنٹ برینڈز کے لیدہ لیدہ ریٹ لسٹیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جیسا پاپلر ہو گیا آدم جی ہو گیا ڈیورہ ہو گیا اس طرح کی جتنی بھی ڈیٹ لسٹیں ان کی فٹنگز کی اور ان کے پائپس کی اگر آپ کے کومنٹس زیادہ ہوتے انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بنا دوں گا دوسریتی میری آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کی جئے گئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کیا اللہ حافظ